اوٹو گئر ٹرانس میشن میں اور یہ 660 اسی میں دا ہی ہے İskнали کا افراب 분�ہ سٹی ہے بہت ہی کنڈیشن میں 2008 کا یہ اس قاری مہران موجود ہے جو کہ سلور کلر میں اور یہ وی ایک سار کا ویئرینٹ ہے ایسٹ کاری کا تی면 تیوٹا وڈز موجود ہے جو ک Big 1013 کا یہ موڈل ہے و میرے پاس یہاں پر صلوکی کلچس موجود ہے نیو loses پر 17 کا یہ موڈل ہے اور یہ یہاں پر ڈائی آٹھ سو شراد موجود ہے جناب اس کاری کا آپ لوگ فرنٹس میں آپ لوگوں کے لئے یہاں پر ریویو بنا رہا تھا تو اچانک سے مجھے جو اینا درد شروع ہو گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سمید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی حضور امان میں ہوں گے میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں اینکیس کراچی موٹرز ویلکم بے گئیسو بھائی آپ کا بھائی نادر خان پہنچ چکا ہے کراچی سنڈے کار بزار میں لگ بگ اس ٹین بجے کا ٹائم ہے دوستو اور بزار تقریباً لگ چکا ہے کوشش کریں گے جو آپ کی ریکویسٹ ہو اس کے مطابق یہاں پر گاڑیاں ایڈ کریں گے پچھلے سنڈے تقریباً اچھی اچھی گاڑیاں ایڈ کی جو آپ تمام بھائی کے بہت ہی اچھی اچھی بھائی کمنٹس بھی آئے تھے کہ نادر بھائی آج کی جو سنڈے کی ویڈیو تھی وہ بہت اچھی جو ہے آپ نے بنائی ہے اور بہت اچھی اچھی گاڑیاں ایڈ کی تو دیکھیں جی یہاں پر بزار گزر صورتحال یہ ہوتے ہیں جو اچھی گاڑیاں ہوتی ہیں کوشش ہوتی ہے وہی گاڑیاں ایڈ کریں جو آپ نے ریکویسٹ کی ہوتی ہے یہاں پر میں اس ایک ایک گاڑی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں آپ تمام بھائیوں کے لئے جو آپ کو کمنٹس بوکس میں کمنٹس کرتے ہیں باقی بزار کی بھی صورتحال کو دیکھا جاتا ہے کبھی اچھی گاڑیاں ہوتی ہیں کبھی نہیں بھی ہوتی اور کبھی آپ کی جو ریکیسٹ ہوتی ہے اس کے مطابق بھی گاڑیاں نہیں ملتی ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پر جو اچھی ملے وہ گاڑیاں آپ تمام بھائیوں کے لئے میں یہاں پر ایڈ کروں آپ نے اسے کوئی بھائی گاڑی سیل یا پرچیز کرنا چاہے تو میرا ورسپ نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہوگا آپ رابطہ کر کے گاڑی چیک بھی کروا سکتے ہیں گاڑی جو ہے سیل بھی کر سکتے ہیں اور پرچیز بھی کر سکتے ہیں دوستو مگر جب بھی گاڑی لے پر بزار سے لیں کہیں سے بھی لے تو گاڑی چیک کروا کے لیں چیک کرواے بغیر آپ گاڑی مت لیں پنجابی کے ایک کہاوت ہے کہ گاڑی جتھوں بھی لگو بھائی چیک کروا کے لگو انجن آوے کتھے گلج پہ جائے دوستو آو میرے نال دوستو یہاں پر میرے پاس جو آج فرسٹ میں گاڑی ہے وہ ہونڈا سٹی ہے اور بہت اچھی کنڈیشن میں دو ہزار آٹھ کا یہ موڈل ہے اس گاڑی کو آپ لوگ فرنسل لک وغیرہ دیکھ لیں گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنسل کی گرل بلکل ٹھیک ہے اور نمبر پلیئرز گاڑی کے اندر اورجنل لگی ہوئی ہے اور یہ سلور کلر میں گاڑی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کے بارے میں آپ تمام بھائیوں کو مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں گا جو ٹچ اپ ہوگا وہ بھی آپ کا بھائی نادر خان آپ لوگوں کو لازمی بتائے گا ٹائروں کی بات کرتے ہیں تو ٹائر گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے علائے ریم گاڑی کے اندر لگے ہوئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور بیک سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں یہ بلکل ٹھیک ہیں کہیں سے ڈیمیج بغیرہ نہیں ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور دونوں نمبر پلیٹس گاڑی کی اورجنل لگی ہوئی ہیں اس طرح سے بھی دیکھ لیں دی جو بھئی چینل پر نیو ہیں ان سے بزارش ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی اس طرح کی ویڈیوز آپ تمام بایدت پہنچتی رہے ہیں اور دوستو آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں اس گاڑی کی جو سائیڈیں ہیں جناب وہ شاور ہیں اوپر سے یہ گاڑی جنون ہے اور اندر سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں گاڑی اندر سے کیسی ہے دوستو اس گاڑی کی جو نیچے فٹویریاں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی فٹویریاں جو ہیں یہ جنون کنڈیشن میں ہیں جنون کلر کے اوپر ہیں اگر اس کے ہم پلر سے گاڑی سکتے ہیں تو یہ پلر بھی آپ لوگ گاڑی کے دیکھ سکتے ہیں اور اندر سے جو سیٹوں پر سیٹ کور ہے وہ نہیں چڑے ہوئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کو چڑھانے پڑیں گے دروازے گاڑی کے ساف فٹنیشن میں ہیں دیش بورڈ کی باغ ہوں دیش بورڈ آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں طور دیں گے اور گاڑی مدرک مزید منول گیر ٹرانس میشن میں یہ گاڑی ہے گاڑی اب色 ہم میٹرس کی بات کرتے ہیں تو میٹرز آپ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں اور گاڑی کا جو چھت جناب یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں چھت جاگرہ کا ساف فٹنیشن میں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہے یہاں سے جناب اس کی ڈکی ہم اوپن کر لیتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو اس کی ڈکی بھی دکھائیں گے دروازے آپ لوگ دیکھ لیں دروازوں کی جو سیلیں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی سیلیں جو ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی سیلیں بالکل ٹھیک ہیں جی اور دوستو بیک کا جو گاڑی کا ڈور ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی بیک ڈور کی جو سیلیں ہیں یہ چیک کریں جی بیک ڈور کی سیلیں بلکل ٹھیک ہے یہ نیچے یہاں تھوڑا تھوڑا ریسٹ ہے بھئی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا اور اندر سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں اور اس گاڑی کا جو وہ بھی دکھا تھا اور ڈکی بھی ہم آپ کو اس گاڑی کی دکھا دیتے ہیں اور دوستو اگر ہم اس کے ڈکی کی سیلوں کی بات کرتے ہیں تو یہ سیلیں آپ لوگ اس گاڑی کی دیکھ لیں جی بیک سے بھی دیکھ لیں جی یہاں پور ریسٹ وغیرہ ہے گاڑی کے اندر ٹھیک ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے اندر سے اس ٹپنی کی تو نیچے سے ہم آپ کو اس گاڑی کا قطعہ اٹھا کے اس ٹپنی بھی دکھا دیتے ہیں جی نیچے دیکھ لیں آپ لوگ ڈکی گاڑی کی اور انجن روم میں آپ تمام بھائی کو اس گاڑی کا دکھا دیتا ہوں اور جناب اگر بات کرتے ہیں گاڑی کے بانٹ اور انجن روم کی تو سب سے پہلے میں آپ تمام بھائی کپے آپ لوگ دیکھ لیں کپہ جو اس گاری کی بلکل اپنی ہورجنرو کنڈیشن میں ہیں آپ لوگ دیکھو سکتے ہیں گاری کی جو مین کی پٹی ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں اور یہ دوسرا کپہ بھی آپ گاری کا دیکھ لیں جی دوسرا کپہ بھی گاری کا بلکل جنور سیلو پہ ہیں بونٹ کی سیلو کی بات کرتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی سر تھوڑا سا ایک من لے دیں مجھے اس گاری کے جو اونر ہے ان سے ہم ڈیٹلز وغیرہ لے لیتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم اسلام سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ ناظر بھئی آپ سنائے اللہ کا کرم جی کون سا موڈل ہے باجن ناظر بھئی دوہزار آٹھ موڈل ہے آٹھ کا موڈل ہے کتنے انہیں گاڑی ہے سیکنڈ اونر گاڑی ہے اپنے انجن پر اپنے انجن پر کتا چلی ہوئی ہے یہ ایک لاکھ پانچ ہزار چلی ہوئی ہے ایک لاکھ ہے جنمن لگی ہوئی ہے تیرہ سیسی ہے تیرہ سو سیسی ہے کیا ایوریج دیتی ہے یہ گاڑی یہ دیتی ہے چودہ پندرہ دیتی ہے آرام سے مینویل ہے جی مینویل ہے ٹھیک ہو گیا فائل پیپر ٹیکس کیلئے ساری چیزیں کیلئے رہے ہیں مناسب پیسے کیا ایساس گاڑی کے سولہ لاکھ چالیس ہزار روپے ہیں نادر بھائی آپ کے سولہ لاکھ چالیس ہزار پہ اس کے ڈیمان کر رہے ہیں جی اس میں کمی پیشی ہو جائے گی ہاں تھوڑی بہت کمی پیشی ہو جائے گی موڈل دوہزار آٹھ ہے یہ تو موڈل دوہزار آٹھ ہے اور کونٹیک نمبر شیئر کیجئے گا زیرو تری ڈبل ون ڈیرو تھری ڈبل ون ڈو نائن ایٹ سکس ڈو نائن ایٹ سکس سیون ڈبل نائن سیون ڈبل نائن کیا ہمیں آپ کا دوستو یاسر بھائی کی گاڑی ہے آپ اسے کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ یاسر صاحب سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں دوستو ہمارے پاس یہاں پر ٹیوٹا ویڈز موجود ہے جو کہ دو ہزار تیرہ کا یہ موڈل ہے اور یہ دو ہزار سولہ کی ریجسٹر ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے فرنٹ سے لک وغیرہ کی آپ لوگ دوستو سب سے پہلے اس گاڑی کا فرنٹ سے لک دیکھ لیں جو گاڑی کی لائٹس ہے یہ بلکل ٹھیک ہے فرنٹ کی اس کی جو گرل ہے یہ بلکل ٹھیک ہے نمبر پیٹس گاڑی کے اندر جنون لگی ہوئی ہے نیچے بمپرو میں فوگ لائٹس بھی گاڑی کے اندر لگی ہوئی ہے ٹائروں کی بات کرتے ہیں گاڑی کے ٹائر بلکل ٹھیک ہے آپ کو ڈلوانے کی اس میں ضرورت نہیں پڑے گی ریم جو ہیں گاڑی میں بلکل برینڈ نیو ڈلے ہوئے آپ لوگ ریم دیکھ سکتے ہیں گاڑی کو بہت ہی خوبصورت لک دے رہے ہیں جی اور اگر ہم اس کے بیک لک کی بات کرتے ہیں بیک سے آپ لوگ دیکھ لیں بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے کہیں سے ڈیمیج بغیرہ نہیں ہے دونوں لائٹس گاڑی کی آپ لوگ دیکھ لیں لائٹس کے اوپر جو بلیک لگا پیپر ہے جنا وہ چڑاور بہت خوبصورت لک دے رہے ہیں اور اس طرح سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں اچھا دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے اندر ٹھیکچٹ کی تو اس کی جو گاڑی کی سائڈیں ہیں یہ شاور ہیں اوپر سے گاڑی جنون ہے اندر سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں گاڑی اندر سے کیسی ہے اچھا دوستو نیچے اگر ہم اس گاڑی کی فٹویریوں کی بات کرتے ہیں تو یہ گاڑی کی فٹویریوں آپ لوگ دیکھ لیں جی فٹویریوں گاڑی کی بلکل ٹھیک ہیں جی اور اگر ہم سر کیسے ہیں آپ اور پیلر بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی پیلر جو ہیں گاڑی کی بلکل جنون کنڈیشن میں ہے اگر ہم بات کرتے ہیں جس گاڑی کے اندر سے سیڈز کی تو سیڈ کور جو ہے نا بہت خوبصورت اس گاڑی کے اندر ڈلے ہوئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہم اس کے دروازوں کی بات کرتے ہیں دروازے آپ لوگ دیکھیں دروازے گاڑی کے بلکل صاف کنڈیشن میں ہے ڈیش بورڈ آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں جی ڈیش بورڈ گاڑی کا بلکل نیٹ ان کلین ہے اور یہ پوش اسٹارڈ ہے جی میں آپ تمام بھنی کو بتاتا چلوں کہ یہ ٹاک آف دی لائن فل آپشن والی ہے ٹھیک ہے جی اور ایک لاکھ سولہ ہزار چھ سو کتر کلومیٹر یہ گاڑی چلی ہوئی ہے اوٹو گئر ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے گاڑی کے گرے ہم بات کرتے ہیں جی چھت کی تو چھت بھی آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں چھت گاڑی کا بلکل صاف تنڈیشن میں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیوٹا ویڈز کی کافی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ ناظر بھائی کو اچھی گاڑی ایڈ کرتے ہیں تو بھائی یہ گاڑی اس بھائی کے لیے ہے جنہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی ہوئی تھی اور دروازوں کی جو سیلیں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں دروازوں کی سیلیں نیچے تک دیکھ لیں جی گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے آہ بیک ڈور کی تو بیک کا جو ڈور ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں بیک ڈور کی جو سیلیں ہیں یہ چیک کریں جی سیلیں گاڑی کی بلکل نیچے تک دیکھیں بلکل پوری ہیں اور اندر سے اگر ہم اس کے پلر کی بات کرتے ہیں تو یہ بیک کے جو پلر ہیں یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی خریدتے وقت یہ پلر لازمی چیک کیا کریں جی کہیں سے بنا ہوا نہ ہو ایکسیڈن وغیرہ نہ ہو اندر سے دیکھیں جی گاڑی ماشاءاللہ اندر سے بہت خوبصورت کنڈیشن کے اندر ہے جناب دیکھی بھی اس کی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور انجن روم بھی آپ تمام پائی پس گاڑی کام دکھائیں گے جی اور دوستو اگر ہم دکھی کے سیلوں کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی دکھی کی جو سیلے ہیں یہ گاڑی کی بلکل جنون کنڈیشن میں ہیں آپ لوگ دیکھ لیں جی اور ایکسے بھی دیکھ لیں گاڑی کو آپ لوگ سیلیں گاڑی کی بلکل پوری ہیں کوئی رسٹ کوئی زنگ وغیرہ گاڑی کے اندر نہیں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں جناب اندر سے اس گاڑی کی سٹپنی کی تو اندر سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں اندر سے گاڑی کی جو سٹپنی ہے وہ بلکل ساف کنڈیشن میں ہے ڈکی کے اندر کوئی رسٹ کوئی زنگ نہیں ہے گاڑی کے اندر چلتے ہیں جس گاڑی کے انجن روم کی طرف آپ کو انجن روم بھی ہم اس کا دکھا دیتے ہیں اور جناب اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے انجن روم کی تو سب سے پہلے ہم آپ کو اس گاڑی کے کپے دکھاتے ہیں جی کپے آپ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں کپے گاڑی کے بلکل اپنی جنرمن سیلوں کے اوپر ہیں آپ لوگ دیشتے ہیں گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھنے جی گاڑی کی مین کی پٹی بلکل ٹھیک ہے دوسرا کپہ بھی دیکھنے گاڑی کا یہ بلکل اپنی اورجنل سیلوں پہ ہے بونٹ کی سیلوں کی بات کرتے ہیں تو بونٹ کی سیلیں آپ لوگ دیکھنے جی ایک ایک سیل گاڑی کی بلکل پوری ہے آپ لوگوں کو یہ چیزیں اس لئے دکھاتا ہوں تاکہ آپ تمام بھائی کو گاڑی دیکھنے کے بعد پھر آنر سے بات کرنے میں کوئی مسئلہ پیش نائب باقی دوسرے جو آنر ہیں ان سے ہم اس گاڑی کی مکمل لے لیتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں بھائی جان سر اللہ کا شکر ٹھیک ٹاک آپ سنا ہے اللہ کا کرم جی کون سا موڈل ہے یہ سر موڈل یہ دو ہزار تیرہ ہے اور سولہ کی ریجسٹر ہے دو ہزار تیرہ کا موڈل ہے سولہ کی ریجسٹر ہے کتنے آنر ہیں گاڑی کے سر یہ سیکنڈ آنر ہے جب میں نے لیتی سیکنڈ آنر تھی آپ کے اپنے نام پہ ہے جی اور کتا چلی ہوئی ہے گاڑی سر یہ تقریباً چلی ہوئی ہے کئی لاکھ کے قریب چلی ہوئی ہے ایک لاکھ سولہ ہزار میٹر پہ شو ہو رہا ہے جی بلکل ایسے ہی ہے اور اپنے انجن پہ ہے جی بلکل اپنے انجن سسپینشن کیسا ہے گاڑی کا انجن گیر سسپینشن ایکسرل ٹائر تمام چیزیں ایکیروٹ ہیں ٹاپ آف دی لائن ہے یہ ٹاپ آف دی لائن کیا ہے سر اس کی ڈیمانڈ میں نے رکھی ہے بلکل مناسب چھبیس لاکھ روپے لیکن یہ کہ آپ کے جو ویرز کے حساب سے کوئی کمی پیشی ہوگی تو کیا دیتی ہے گاڑی ہے سر لوگ پوچھتے ہیں کہ ایوریس لوگ اس کو بدنام کرتے ہیں یہ جو نا چودہ سے زیادہ نیزی ایسی بات نہیں ہے یہ اس وقت یہ سترہ سے ٹارہ دے رہی ہے لاغ کے اوپر اور شہر میں دے رہی ڈیرمنٹ پندرہ سے ساڑھے پندرہ پندرہ دے رہی آرام سے اور اس میں کمی پیشی ہو جائے گی فائنل کتنے میں دے دیں گے فائنل پرائز بتا دیں کافی دوست کہتے ہیں کہ فائنل پوچھ گیا کریں سر بلکل اگر آپ کے چینل کی تبصر سے کوئی اگر جنون بائر ہوگا بات کرے گا تو پھر میں کمی پیشی کر دوں گا اس میں کر دیں گے جی کچھ ایک آئیڈیا دیتے ہم 20.000 چھوڑیں گے 30.000 چھوڑیں گے میں 10 20 کی کہانی نہیں کرتا میں 30.000 چھوڑ دیں گے کونٹیک نمبر شیر کیجئے گا 03300 2375 2375 708 708 کیا نام ہے آپ کا واقاس میرا نام ہے دوستو واقاس بھائی کی گاڑی ہے آپ ایسے کوئی بھائی لینے چاہے تو واقاس آپ سے راپتہ کر کے تیوٹا وٹس آپ پرچیز کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر میرے پاس سزوکی مہران موجود ہے جو کہ سلور کلر میں اور یہ VXR کا ویرینٹ ہے اس گاڑی کا آپ لوگ فرنٹ سے لک دیکھنے جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں فرنٹ کی اس کی گرل بلکل ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہم اس کے سائیڈ لک کی بات کرتے ہیں سائیڈ سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھنے جی اور تچ اپ ہوگا گاڑی کے اندر وہ میں آپ تمام بھائی کو بتاؤں گا جی تائر آپ لوگ گاڑی کے دیکھنے جی ٹائر گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں سائیڈ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں اور بیک سے بھی دیکھ لیں بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں یہ بلکل ٹھیک ہیں کہیں سے ڈیمیج بغیرہ نہیں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی دیکھ لیں جی آپ لوگ اور دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا جائے اس گاڑی کے اندر دو پیس ٹچ اپ ہیں باقی یہ گاڑی جنور ہے اندر سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں گاڑی اندر سے کیسے ہے جناب نیچے اس گاڑی کی جو فٹویریاں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں اور اگر ہم اس کے پلر کی بات کرتے ہیں تو یہ پلر بھی آپ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں پلر گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں جی اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے اندر سے دروازوں کی دروازے آپ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں سیٹوں پر سیٹ کورنی چڑھے ہوئے چڑھانے پڑیں گے جی اور ڈیشپورڈ آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں جی ڈیشپورڈ گاڑی کا ساف کنڈیشن میں ہے اس کی مائلیج کی بات کرتے ہیں تو یہ 68000 چلی ہوئے اٹھ سٹھ ہزار کلومیٹر گاڑی چلی ہوئی ہے گاڑی کے چھت بھی بات کریں چھت بھی آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں جی چھت گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے جی دروازوں بھی بات کرتے ہیں دروازے آپ لوگ دیکھ لیں دروازوں کی جو سیلیں ہیں یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں سیلیں گاڑی کی بلکل نیچے تک دیکھ سکتے ہیں کہ پوری ہیں اور پیکسے بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی کافی سارے بھائی کہہ رہے تھے کہ نادر بھائی کوئی مہران ایڈ کریں پیچی کنڈیشن میں گاڑی تو سیلیں آپ لوگ نیچے تک دیکھیں گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے جی اور اس کی جو فرکویریاں ہیں یہ دیکھ لیں اور پلر بھی آپ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں بلکل ٹھیک ہے جی اندر سے بھی آپ لوگ دیکھیں گاڑی کو اور ڈکی بھی دکھاتے ہیں جی آپ کو ہم ارجین روم بس گاڑی کا ہم آپ کو دکھا دیکھے ہیں جی اور جناب اگر بات کرتے ہیں ہم گاڑی کے ڈکی کی سیلوں کی تو یہ آپ لوگ دیکھتے ہیں جی ڈکی کی جو سیلیں ہیں یہ چیک کریں ڈکی کی جو سیلیں ہیں یہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے جی اندر سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں اندر سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی اور انجن روم اس گاڑی کا میں آپ تمام بھائی کو دکھا دیتا ہوں اور جناب اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے انجن روم کی تو سب سے پہلے آپ لوگ اس گاڑی کے کپے دیکھ لیں جی کپے جو ہیں گاڑی کے یہ بلکل اپنی جنرون سیلوں پر ہیں ٹککلی یہاں پر گاڑی میں لگے گئی اور یہ دوسرا کپہ بھی دیکھ لیں جی گاری کی جو مین کی پٹی ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں اور بونٹ کی سیلوں کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ بونٹ کی سیلیں بھی گاری کی بلکل ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ لیں اور اس کے آنر جو ہیں ہم اس کے ڈیٹیلز وغیرہ لے لیتے ہیں السلام علیکم سر سلام علیکم سلام سر کیسے ہیں آپ اللہ کا بڑا شکر کون سا مورل ہے سر یہ سر یہ دوہزار اٹھارہ دوہزار اٹھارہ کی صدوکی مہران وی ایک سار ہے یہ وی ایک سار ہے کتنے ہونر ہے گاڑی کے سر یہ میں نے زیرو میٹر لیتی میرے نام ہے آپ کے نام پہ ہے جی اور کتنا چلی گئے گاڑی یہ سر چلی گئے ساٹھ باسٹھ اگر اچھا اور انجیا سسپینشن کیسا ہے بلکل ہوکہ ہے کبھی ہم نے ٹائم پہ آئیل بزلی کر رہا کوئی کام نہیں گاڑی چچپ کیا ہے گاڑی میں پوری جنوان ہے صرف یہ فینڈر اور بمپر چچپ کروائیں چھوٹے چھوٹے ٹھیک ہو گیا ایسی آن ہے ایسی ہونے جی اس کی نمبر پہ جنوان ملکل جنوان پہ لیٹ ہے ہر چیز سے کلیر کیا پیسے سر گاڑی کے سر اس کے مانگ رہے ہیں ہم لوگ بارہ لاکھ پچھ ایسی ہزار روپے ٹھیک ہے اور پیشی ہو جائے گی اس میں بارہ ایسی میں دے دوں ہوں کون ٹیک نمبر بتا دے 038 038 268 268 2325 2325 کیا نام ہے آپ کا شہزاد دوستہ شہزاد بھائی کی گاڑی ہے آپ میں سے کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ شہزاد بھائی سے رابطہ کر کے یہ گاری پرچیز کر سکتے ہیں اصلاح جناب ہمارے پاس یہاں پر سزوکی کلچس موجود ہے نیو شیپ میں جو کہ دو ہزار سترہ کا یہ موڈل ہے اور یہ وی اکس آر کا ویریانٹ ہے اس گاری کا آپ لوگ فرنٹ سے لک دیکھ لیں جی گاری کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنٹ کی اس کی گرل بلکل ٹھیک ہے نیچے بمپروں میں اس گاری میں فرنٹ بھی لگی ہوئی ہیں اگر ہم اس کے سائیڈ لک کی بات کرتے ہیں سائیڈ سے آپ لوگ گاری کو دیکھ لیں جی ٹائروں کی بات کرتے ہیں گاری کے ٹائر بلکل ٹھیک ہے جی اور گاری میں جو ٹچ اپ ہوگا وہ آپ کا بھائی نادر خان آپ کو لازم بتائے گا جی پیک سے آپ لوگ دیکھ لیں گاری کو پیک کی جو گاری کی لائٹس ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی گاری کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں کہیں سے ڈیمج نہیں ہے اور اس طرح سے بھی دیکھ لیں گاڑی کو آپ لوگ اچھا جناب میں آپ تمام بھائیوں کو بتاتا چلوں اس گاڑی میں تین پیس ٹچ اپ ہیں باقی یہ گاڑی پوری جنوان ہے اندر سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں گاڑی اندر سے ایک ایسی ہے جناب اس گاڑی کی نیچے فٹویری ہیں آپ لوگ دیکھ لیں جی گاڑی کی فٹویری ہیں بلکل ٹھیک ہیں اس کے اگر ہم پیلرز کی بات کرتے ہیں تو یہ پیلر کی آپ لوگ گاڑی کے دیکھنے جی پیلر گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے جی اندر سے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے دروازوں کی دروازے آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کے دروازے گاڑی کے بلکل صاف کنڈیشن میں ہے ڈیش بورڈ کے اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیش بورڈ آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں جی ڈیش بورڈ گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے اور میٹرز گاڑی کے آپ لوگ دیکھ لیں جی میٹرز گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے اگر اس کے ہم چھت کی بات کرتے ہیں جناب چھت بھی اس گاڑی کا آپ لوگ دیکھ لیں جی چھت گاڑی کا بالکل صاف کنڈیشن میں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو جناب سبسکرائبر یہاں مل جاتے ہیں صحیح بات ہے اتنی محبت کرتے ہیں بھائی لوگ تم کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے تو بیک سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں بیک دور کی جو سیلیں ہیں فرنڈ دور کی سوری یہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے جی اور بیک سے بھی آپ لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں جی بیک سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں اس گاڑی کے دور اور سیلیں جو ہیں اس گاڑی کے آپ لوگ دیکھ لیں سیلیں گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے اندر سے اس گاڑی کے پلر آپ لوگ چیک کریں جی موڈل سترہ کا ہے مگر گاڑی بہت اچھی کنڈیشن کے اندر ہے آپ لوگ اندر سے دیکھ لیں گاڑی کو اور ٹھکی بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس گاڑی کے ٹھکی کی کیا کیلئے ٹھکی کی جو سیلیں ہیں یہ آپ لوگ چیک کریں جی اس کہ سیلیں بلکل ٹھیک ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سیلیں گاڑی کیám بالکل ٹھیک ہیں اور اس ٹپنئی بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں نے تابعا اٹھاتے ہیں آپ کو ہم دکھت suggests اور نیچے سے بھی دیکھ لیں اور انجن اومیس گاڑی کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جناب اگر بات کرتے ہیں اس گارے کے ہم بانٹ اور انجن روم کی تو اس کے جو گاری کی کپے ہیں جی سب سے پہلے میں آپ تمام بھائیوں کو کپے دکھاتا ہوں گاری کے بالکل اپنی جنرل کنڈیشن میں ہیں گاری کی جو مین کی پٹی ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاری کی بالکل ٹھیک ہے اور دوسرا کپہ بھی آپ لوگ گاری کا دیکھ لیں اور اگر ہم اس کے بانٹ کی سیلوں کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی آپ لوگ گاری کی دیکھ لیں اور دوستو اس گاری کے جو آنر ہے سر کون سا موڈل ہے یہ سترہ کی وی ایک سار ہے یہ کتنے اونر ہے گاڑی کے سیکنڈ یا تھا ڈانر ہے کتنا چلی ہوئی ہے سکسٹی فور چلی گئے گاڑی کا انجن سسپینشن کیسا ہے کوئی کام وغیرہ کوئی کام نہیں کیا پیٹرل ایویج دیتی ہے ایویج یہ دیتی بیس تک جاتی ہے بیس تک جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ گاڑی میں ٹچپ کیا ہے ٹچپ میں دو تین پیس پیس ہوں گئے ٹھیک ہو گیا ایس کی اور جن لنمبر پلیٹس ان لنمبر پلیٹس ہیں ہی ٹھیک کیا پیسے ہیں دو سوزاری کے ایک مانگ رہے ہیں ۱۰ٰٰ٧ کے مانگ رہے ہیں ٹھیک ہی اچھی آفر آئی ٹھیک نمبر شیئر کیجئے گا ۲۳۳۳۳۳۳ کیاکہ کہہ رہے ہیں بیس میں بھی 20 میں بھی دے دیں گے 20 میں بھی دے دیں گے آپ ٹھیک ہو گیا کون ٹیک نمبر بتا دیں 0324 0324222231520520 کیا نام ہے آپ کا حمدان نام جی حمدان دوستو حمدان بھائی کی گاڑی ہے آپ میں سے کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ ان سا آپ سر آفتہ کر کے یہ گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں اچھا دوستو ہمارے پاس یہاں پر ڈائی 800 شرار موجود ہے جناب اس گاڑی آپ لوگ فرنڈ سے لک وغیرہ دیکھ لیں گاڑی کی جو لائٹس ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے فرنڈ کی اس کی گل بلکل ٹھیک ہے اور نمبر پیرز گاڑی میں جنور لگی ہوئی ایک بھائی نے مجھے کہا تھا کہ ناظر بھائی کوئی اگر سستی کنڈیشن میں کوئی شرار وغیرہ ہو تو اس کو ایڈ کیجئے گا بھائی اس گاڑی کو آپ لوگ سائٹ سے دیکھ لیں ٹائروں کی بات کرتے ہیں تو سائر گاڑی کے ٹھیک ہیں سائٹ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی تو ایک ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ناظر بھائی بچوں کے لئے جو ہے نا ایک چھوٹی سی گاڑی کوئی دیر دو لاکھر پر میں اگر کوئی ہو گاڑی شاور ہو کچھ بھی ہو مطلب بچوں کے لئے گاڑی ہو تو بھائی یہ اس بھائی کے لئے میں ایڈ کر رہا ہوں پیک سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کی جو لائٹس ہیں ٹھیک ہیں اور نمبر پیرز گاڑی کے اندر جنون دونوں لگی ہیں اور اس طرح سے بھی دیکھ لیں جی ایٹی سکس کا یہ موڈل ہوگا اور اس کے آنر سے جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ ہم پوچھ لیں گے باعث تو یہ شاور ہے گاڑی ٹھیک ہے جی اندر سے بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں گاڑی اندر سے کیسی ہے دوستو نیچے اس گاڑی کی جو فکریہ ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی اور گاڑی کے جو پیلر ہیں یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں اندر سے جو سیٹوں پر سیٹ کور ہیں وہ چڑے ہوئے ہیں دروازے اندر سے آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کے اور ڈیش بورڈ جو ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی اور چھت بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کا دروازے دوستو آپ لوگ دیکھ لیں اور دروازوں کی جو سیلیں ہیں یہ بھی دیکھ لیں بیک سے بھی دیکھ لیں گاڑی کو اور دوستو ڈکی بھی اس گاڑی کی دکھاتا ہوں اور انجن روم بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اچھا جناب اگر بات کرتے ہیں اس گاڑی کے ہم ڈکی کے سیلوں کی تو یہ ڈکی کی جو سیلے ہیں ڈکی کی آپ لوگ دیکھ لیں جی اور اس طرح سے بھی دیکھ لیں گاڑی کو دوستو یہاں پر ڈکی بھی آپ لوگ گاڑی کی دیکھ لیں جی اور انجن روم بھی میں آپ کو اس گاڑی کا دکھا دیتا ہوں اچھا دوستو اس گاڑی کا جو انجن روم ہے جی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اور آپ لوگ سب سے پہلے اس گاڑی کے کھپے دیکھ لیں جی ٹکلی یہاں پر گاڑی میں لگی ہوئی ہے چیسز نمبر جو گاڑی کا فلکر صاف کنڈیشن میں ہے یہ دوسرا کھپا بھی آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں بھائی پرانی گاڑی ہے ریسٹ وغیرہ اس گاڑی میں ہے کھپوں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہم اس کے بارنڈ کی سیلوں کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی آپ لوگ گاڑی کی دیکھ لیں جی اس گاڑی کی جو آنر ہے ان سے ہم اس گاڑی کی ڈیٹیلز وغیرہ لے لیتے ہیں اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ بھائی جن کون سا موڈل ہے یہ بھائی جن یہ چھاسی موڈل ہے چھاسی موڈل ہے کتنے اونر ہیں اس کے یہ سیکنڈ یا تھا ڈونر ہے سیکنڈ یا تھا ڈونر ہے اور یہ پیٹرول پہ ہے پیٹرول پہ پیٹرول پہ گاڑی کے انجن ہنڈر پرٹن ہو کے سسپینشن مغیرہ ٹائر پائر مطلب گاڑی کی چارل بھی بہت اچھی ہے چلنے میں گاڑی چلنے میں بہت اس میں ایسی کا سامان نہیں لگا ہوا ہے بھائی کی ایسی نہیں ہے اس کے اندر فائل پیپر ٹیکس کلیئر ہے فائل پیپر بلکل شیشہ ہے کیا پیسے ہیں سر گاڑی کے گاڑی کے پیسے دو لاکھ چالیس ہزار دو لاکھ چالیس ہزار پہ اور کمی پیش اس میں ہو جائے گی کمی پیش ہو جائے گی کونٹیک نمبر شیر کیجئے گا کونٹیک نمبر ہے 0315 0315 120 120 9181 دوستو اویس بھائی کی گاڑی ہے آپ میں سے کوئی بھائی لینا چاہے تو آپ اویس بھائی سے رابطہ کر کے یہ ڈائی 800 شرار آپ پرچیز کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر میرے پاس حزوکی آلٹو موجود ہے جو کہ آلٹو گئر ٹرانس میشن میں اور یہ 607 سیسی میں گاڑی ہے اس گاڑی کا آپ لوگ فرنٹ سے لکھ دیکھنے جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں فرنٹ کی اس کی گریر بلکل ٹھیک ہے اور گاڑی میں جو نمبر فریرز ہیں اس میں اورجن لگی ہوئی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے سائیڈ لک کی سائیڈ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھنے جی کائر گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے الائرم گاڑی کے اندر بہت ہی اچھے ڈلے ہوئے ہیں سائیڈ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی وائٹ لر میں یہ گاڑی ہے گاڑی کے اگر ہم بات کرتے ہیں جی بیک لک کی تو بیک سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں بیک کی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے نمبر پلیٹس گاڑی کے اندر دونوں ہی جنون لگی ہوئی ہیں آپ لوگ دیکھ لیں جی اور اس طرح سے بھی دیکھ لیں گاڑی کو آپ لوگ اچھے دوستو میں آپ تمام بھائی کو بتاتا چلوں کہ یہ گاڑی جو ہے نا بائٹس سے پوری شاہر ہے ٹھیک ہے جی اندر سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اندر سے گاڑی کیسی ہے اور دوستو نیچے بھی آپ لوگ گاڑی کی جو فٹیویریاں ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی اگر ہم اس کے پلرز کی بات کرتے ہیں تو پلر آپ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں اور سیٹوں پر سیٹ کور چڑے ہوئے ہیں اندر سے آپ دروازے گاڑی کے دیکھ لیں جی دروازے گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کے بونٹ کی بات کرتے ہیں بونٹ کہہ رہا ہوں جی ڈیش بورڈ کی بات کرتے ہیں ڈیش بورڈ گاڑی کا صاف کنڈیشن میں ہے اندر سے گاڑی کے میٹرز آپ لوگ دیکھ لیں جی آٹو گیٹ ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے گاڑی کے اندر آن رائٹ پینل یہاں پر گاڑی میں لگا ہوا ہے چھت کی بات کرتے ہیں چھت بھی آپ لوگ گاڑی کا دیکھ لیں جی چھت گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے دروازوں کی بات کرتے ہیں دروازے آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے دروازوں کی جو سیلیں ہیں یہ چیک کریں جی سیلیں گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے اور بیک سے بھی دیکھ لیں جی بیک ڈور کی جو سیلے ہیں میں آپ تمام بھنی کو دکھا دیتا ہوں جی یہ بیک ڈور کی سیلے ہیں آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کی اور اندر سے بھی دیکھ لیں گاڑی کو اور دوستو اس گاڑی کا جو انجن روم ہے وہ میں آپ تمام بھنی کو دکھا دیتا ہوں اچھا دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے ہم بانر اور انجن روم کی تو سب سے پہلے آپ لوگ اس گاڑی کے جو کپے ہیں جی یہ کپے آپ لوگ دیکھ لیں جی کپے جو ہیں یہاں سے یہ بلکل جنرل سینوں پہ ہیں یہاں پر تو یہ کلر مارا ہوا ہے کونے میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پینٹر پینٹر کو چیک کروا کے لیجئے گا اور یہ ٹکلی گاڑی کے اندر یہاں لگی ہوئی ہے آپ لوگ دیکھ لیں اس طرح کپا بھی دیکھ لیں گاڑی کا گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں بلکل جنرل میکر آئی بیٹھے یہاں لگی ہوئی ہے اور بونٹ کی جو سینے ہیں یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں اس گاڑی کے جو آنر ہیں ان سے ہم اس گاڑی لے لیتے ہیں اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ سر کون سا موڈل ہے یہ دو آزار آٹھ موڈل ہے پاکستانی سنبھل ہے جپانی پہ کنورٹ کیا آپ نے سر ٹوٹل گاڑی جاپانی پہ چیز بوٹ ہو گئے سیٹے ہو گئے سب چیز سائٹ میں ہو گئے گھتے ہو گئے تروازوں نہیں ٹھیک ہو گیا اور مجھے یہ بتایا کہ سر اس کی نمبر پہ جنور لگی ہوئی ہے نمبر پہ جنیا نے فائل فیپر ٹیکس کیلئے رہے چیز کیا دیتی ہے یہ یہ دیرے لانگ پہ جو ہے نا اٹھارہ بیس دے رہے اکثر بائیس پہ بھی چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اور کچھے پہ سولہ اٹھارہ سولہ اٹھارہ پکتے ہیں کیا پیسے کیا خاصت مناسب پیسے کیا پیسے تو اس کے میں دس پچار ڈیمانڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ بالکل مناسب ہے جو جس کو ضرور دیکھو گاڑی چیک کر ہے ٹھیک ہے جو ڈیمانڈ کر ہے کون ٹک نمبر بتا دے آپ 0343 244 63 288 ایک بار دوبارہ رپیڈ کرتے ہیں 0343 2463 288 کیا نام ہے آپ کا محمد آیاز صاحب کی گاڑی ہے جناب اگر آپ میں سے کوئی بھائی لینا چاہے آپ انصاف سے رابطہ کر کے سوزوکی آلٹو آپ پر چیز کر سکتے ہیں اچھا دوستو میں آپ لوگ کے لئے یہاں پر ریویو بنا رہا تھا تو اچانک سے مجھے درد شروع ہو گئی ہے چھوٹا پشاب کرتے ہیں تو اس کی جگہ پہ مجھے درد سٹارٹ ہو گئی ہے اور میں آ کے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی ہوں اب مجھے یہاں پر میرے ساتھ کوئی ہے بھی نہیں ایک دوست کو فون کیا ہے وہ آ رہا مجھے لینے کے لئے اور شاید ابھی مجھے اسپیٹل جانا پڑے درد مجھے بہت زیادہ ہو رہی ہے میں نے آپ لوگوں کو بتا دوں تو انشاءاللہ اگر طبیہ صحیح ہوئی تو بنائیں گے کنٹینو کریں گے نہیں ہوئی تو پھر خدا حافظ دوستو میرا یار پہنچ گیا ہے اور ابھی کچھ طبیت بہتر ہے بال بھائی جو ہیں پہنچ گئے ہیں اور یہاں قریب میں کوئی افپیٹل تھا چھوٹا سا وہیں تھوڑی ابھی طبیت بہتر ہے ہے اور ملک ٹھیک ہے آپ نے کہاں اور چیستوں کو چیستوں کیا ہے ہم نے کہاں کا ہے ہم نے کہاں ہی ہے ہم نے کہاں کا کہاں کا ہے ٹھیک گئر میں بہتر ہے ہم نے کہاں کہہ